یا ایوہ المدسر قم فعنزر اے لحاف میں لپٹنے والے یا کپڑے میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاؤ خبردار کرو جگاؤ نیند کے ماتوں کو بیدار کرو یہ جو مدہوش ہیں انہیں فکر ہی نہیں ہے ان کی منزل کی خبر دو کہ ان کی آخری منزل کونسی ہے اصل زندگی کونسی ہے اب تیسری آیت پر توجہ کیجئے وَرَبَّكَ فَكَبِّرَ اور اپنے رب کی تکبیر کرو اپنے رب کی تکبیر یا بڑائی کرو میں نے یہاں پہ کرو کا لفظ استعمال کیا بہت سے تراجم کے اندر میں نے دیکھا الحمدللہ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اس لیے کہ اس میں بھی بڑی ہی کوتاہی ہوئی ہے اس لفظ کے صحیح صحیح وفہوم کو ادا کرنے میں اور اس کا ایک تاریخی پسمندر میں بھی بتا دوں گا کہ تکبیر کا ذہن میں تصور جو آتا ہے اور عام طور پر جو اس کے لیے جو میں نے تفاصیر کے اندر دیکھا ہے کہ اس کے تابعے وہ اس کے اندر صرف وہی پہلو سامنے دمائی ہو کر رہ جاتا ہے جس کو میں ابھی یہ بازے کروں گا کہ وہ تین مرحلے ہیں تکبیر کے جن میں سے صرف پہلے یا دوسرے مرحلے تک بات آکے ختم ہو جاتی ہے اور تیسرا مرحلہ ذہنوں سے نکلا ہوا ہے وہ تیسرا مرحلہ ہے جو آج مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے تفصیل سے لیکن یہاں یہ سمجھ یہ کہ تکبیر کے لفظی معنی کیا ہے یہ باب تفعیل کا مصدر ہے اس کے مصدر پر جو اس ودن پر جو الفاظ آتے ہیں ان کے حوالے سے آپ اس لفظ کو سمجھ سکیں گے تکبیر کے معنی ہے کسی شیئے کو بڑا کرنا یا بڑا بنانا اس کے بالکل برعکس ہے وہ جو عربی کا مقولہ جو مخالف کی چیز ہوتی ہے اس کو اگر سمجھ لے آدمی تو پھر وہ اصل شیئے جو ہے وہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس کی زند ہے تسغیر اور یہ تسغیر جس نے اردو گریمر بھی پڑھ ہی ہے وہ بھی اس لفظ سے واقف ہے اس میں تسغیر تسغیر کے معنی کسی چیز کو چھوٹا کرنا یا چھوٹا بنانا کتاب سے کتاب چا یہ کتاب چا جو بن گیا ہے یہ گویا کہ تسغیر ہے کتاب کتاب چا پیمفلٹ چھوٹی سی کتاب وہ کتاب چاہیے اس میں تسغیر ہے تو تسغیر کے معنی چھوٹا کرنا چھوٹا بنانا تکبیر کے معنی بڑا کرنا بڑا بنانا تسہیل مثلا تسہیل الاملا یہ اگر بچپن میں وہ لکھنا شروع کیا تھا وہ ایک سلپ کی شکل میں کاپی ہوتی تھی اس کے اوپر قلم پھیر رہے ہیں تسہیل الاملا آسان بنانا آسان کرنا تسہیل کہتے ہیں آسان کرنا آسان بنانا پھر باب تفعیل کا ایک خاص سا ہے اس قدر میں لکھئے کہ یہ کام ہوتا ہے تدریجا تھوڑا تھوڑا کر کے ایک دم نہیں ہو جاتا اس کے لئے پیہم مسلسل درجہ بدرجہ کوشش محنت جو ہے وہ لازم ہوتی ہے جس کو کے بارہا میں نے بیان کیا ہے کہ ایک ہے انزال ایک ہے تنزیل انزال کے معنی دفعتن کسی شے کو اتار دینا تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا چنانچہ وہ آیا ہے مبارکہ جو سورہ نشاہ میں ہے بہت اہم آیات میں سے قرآن مجید کی جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایمان کے دو درجے ہیں بلکل یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہی والکتاب اللذی نزل على رسولہی والکتاب اللذی انزل من قبل ایک ہی آیت میں یہ دونوں الفاظ آگئے اہل ایمان ایمان لا واللہ قرار اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے بصورت تنزیل اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل کی تھی بصورت انزال تورات چونکہ دفتن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی تو علواہ پر لکھی ہوئی تھی کوہ تور پر وہ علواہ آپ کے حوالے کر دی گئی پوری کی پوری کتاب گویا کہ آپ کو مل گئی لہذا وہاں انزال ہے ایک دم اتار دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید 23 برس میں یا 22 برس میں اگر آپ قمری حساب کریں گے تو وہ 23 بن جائیں گے ورنہ یہ کہ 22 برس نقبر ہیں 610 میں وہی شروع ہوئی ہے 632 میں حضور کا انتقال ہو گیا تو 22 برس میں رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ تدریجا تھوڑا تھوڑا کر کے نجمن نجمن قرآن مجید نادلہ یہ تنزیل ہے اسی طریقے سے اعلام اور تعلیم اعلام کسی کو کوئی بات بتا دینا خبردار کر دینا بس یہ بات ہے اس کے بعد اس نے سمجھا نہیں سمجھا اس سے آپ کو غرض نہیں لیکن یہ کہ تعلیم کسے کہتے کسی کو اچھی طرح بات سمجھانا اس کے دماغ میں اتارنا جائزہ لینا سمجھا کے نہیں سمجھا ہے پشلہ سبق سننا اور پھر آگے سبق دینا درجہ بدرجہ یہ تعلیم ہے تو جو فرض اعلام اور تعلیم میں ہے جو انزال اور تنزیل میں ہے اس کو ذہن میں رکھی ہے کہ یہ خاصہ ہے باب تفعیل کا اب سمجھئے کہ رب وقف وقبر کے معنی ہوگے اپنے رب کو بڑا کرو بڑا کرو اور بڑا کرو اور بڑا کرو اور یہ مسلسل کرنا ہوگا اسی میں ایک لفظ جو ہے توحید اس کو ذہن میں لائی ہے توحید بھی باب تفعیل ہے یہ ہم نے اسے ایک سمجھا ہوا بس ایک نفس کی حیثیت سے ہمارا وہ ایک اسطلاح بن گئی ہے لیکن ایک ختمے میں حضور نے جب اس لفظ کو استعمال کیا توحید یہاں پر وحیدو کے شکل میں جب آیا ہے فعل عمر کہ توحید مسلسل اپنے اس توحید کا ادراک اس کا شعور وہ آپ کے ذہن کے اندر آئے اس کا صحیح صحیح آپ کو ادراک ہو جائے پھر آپ اس کا اعلان بھی کریں پھر اس کے عملی تقاضوں کو بھی پورا کریں توحید عملی میری ایک پوری کتاب ہے جب ہم سورہ زمر اور سورہ مومن میں سورہ حامیم سجدہ اور سورہ شورہ پڑھ رہے تھے میں نے یہ بحث کی تھی کہ توحید عملی یہاں پر آئی ہے زیر بحث کہ توحید عملی یہ ہے توحید عقیدے کی تو یہ ہے کہ مان لیا اللہ ایک ہے اس کی صفات میں کوئی اس کا برابر نہیں کوئی ساجی نہیں لا مثل لہو ولا مثال لہو ولا مثل لہو ولا زدہ لہو ولا ندہ لہو ولا کفوہ لہو سارے بات کہہ دیں یہ تو کہہ دیں نا آپ نے اب اس کی ریالائزیشن ہے اندر آپ کے دل میں واقعتاً ایک کہہ دینا ہے ایک اس کو اپنے شعور میں اپنے قلب کی گہرائیوں میں ریالائز کرنا ہے پھر اگلا ملحلہ عملاً پھر اسی ایک اللہ کا بندہ بن جانا جب اس کو مانا ہے تو اب تمہارا کوئی عمل اس کی مرضی کے خلاف نہ ہو تمہارے عزا و جوارے میں کوئی حرکت جو ہے پیدا نہ ہو اس کی منشاہ کے خلاف تمہارا قدم نہ اٹھے اس راستے پر چلنے کے لیے جس راستے پر چلنے سے اس نے روک دیا ہو تمہاری زبان نہ کھلے وہ لفظ نکالنے کے لیے کہ جس کا نکلنا اس کو پسند نہ یہ توحید عملی ہوئی عبادت بندگی ایک ہی رب کی اطاعت اور بندگی میں اپنے پورے وجود کو اپنی پوری شخصیت کو دے دینا اور اسی کی پھر آخری منزل ہے وہ ہے کہ ایک ہی رب کا نظام قائم ہو جائے یہ اجتماعی سطح پر توحید عملی ہوگی جو اس بیسویں صدی میں اللہ تعالی نے پاکستان کو یہ توفیق دی تھی اگرچہ ابھی تک اس کا کوئی نتیجہ برابد نہیں ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ دیر میں کوئی بات اچھی نکلی آیا ہمیں امید رکھنی چاہیے حالات تو اگرچہ دن با دن زیادہ نا گفتے بے اور زیادہ خراب ہو رہے ہیں لیکن یہ کہ پیبستہ رہے شجر سے امیدیں بہار رکھ لیکن یہ کہ جب ہمارے ہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو واقعہ یہ ہے کہ بیسویں صدی میں یہ موجزے سے کم بات نہیں تھی کہ اس بیسویں صدی کے بست میں ایک قوم نے یہ اقرار کیا کہ ہمارا معبود اور ہمارا حاکم اللہ ہے حاکمیت اللہ کی ہے ہمیں جو بھی اختیار حاصل ہے وہ ہمارا ذاتی نہیں ہے دیلیگیٹن آثورٹی ہے اللہ کی طرف سے لی ہوئی ہے اور ہم اسے اللہ کی معین کردہ حدود کے اندر استعمال کریں یہ ایک بہت بڑی بات تھی یہ اگر اس کو عملاً اس کا تقادہ پورا کر دیا جائے کہ پورا اجتماعی نظام واقعاً اللہ کے دین کے تابع ہو جائے یہ توہید عملی ہوگی اب کسی پر قیاس کیجئے تکبیر تکبیر کے بھی تین مرحلے ہوں گے پہلے تو شعور اور ادراک میں ہو کہ اللہ بڑا ہے سب سے بڑا ہے اللہ اکبر یہ انسان کو اس کی ریالائزیشن ہو اپنے اندر اس کی عظمت کا نقش واقعاً قائم ہو گیا ہو یہ نہیں بس صرف زبان سے جو ہے وہ ایک زور سے آواز نکال کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ دیا بلکہ یہ ہے کہ اس کا جتنا گہرہ شعور ہوگا اللہ ہی سب سے بڑا ہے تمام اسباب اس کے تابع ہیں کوئی پتہ اس کی مرضی کے مغیر جنبش نہیں کر سکتا پوری کائنات پر سم مستوى علی العرش وہ تخت حکومت پر متمکن ہے اس کی بادشاہی پوری کائنات پر عملاً قائم ہے یہ تو صرف یوں سمجھئے کہ عالم انسانیت ہے یا وہ جنوں کا عالم ہے کہ جس میں کوئی فساد ہے کوئی اس کے اندر سرکشی ہے ورنہ یہ پوری کائنات اس کی پہنائیوں کا ہم تصور نہیں کر سکتے وہ تصور اس کے سامنے تو سربسجود ہے اس کے حکم کے سامنے جو ہے سر تصمیم خم کیے ہوئے ہیں جو ابھی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں خواہ وہ اپنی مرضی سے پسند سے اور خواہ مجبوری سے اس کی حکومت تو پوری کائنات پر پھیلی ہوئی ہے تو یہ عظمت کا نقش قائم ہو اللہ کی کبریائی کا واقعیتا ہمیں اپنے قلب کی گہرائیوں کے اندر ایک ادراک اور شعور ہو یہ پہلا مرحلہ ہے اس کی کوشش کرنی پڑے گی اس کے لئے اپنے ذہن اپنے شعور کی ایک تربیت کرنی ہوگی نمبر دو اس کا اقرار اور اعلان یہ اقرار اور اعلان اور اعتراف کہ آپ کہیں اللہ اکبر یہ گویا کہ تکمیر ظاہر کے اندر اب پہلا قدم ہوا ایک تکمیر باطنی ہے آپ کے قلب میں آپ کے شعور میں آپ کے احساسات میں اللہ کی کبریائی کا نقش قائم ہو گیا کل نقش فی الحجر جیسے کہ پتھر پر نکیر ہوتی ہے پھر وہ ہے اس کا اظہور اب اللہ اکبر کہنا بھی یقیدا تکمیر ہے یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر یہ بھی یقیدا تکمیر رب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اب اس کا تیسرا مرحلہ ہے ہمارے ذہنوں میں صرف یہ پہلا بیٹھا ہوا ہے اسے ریپیٹ کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر میں ان چیزوں کی نفی نہیں کرتا ان کا فائدہ ہے اپنی جگہ پر یہ بھی ایک ذکر کی شکل ہے جو وقت اس میں لگتا ہے وہ یقینا جو ہے اس کا یعنی عجر و ثواب انسان کو ملے گا کہ اس نے اپنا وقت اس پر لگایا ہے پھر یہ کہ کچھ نہ کچھ شعور کے اندر یہ بات اترتی ہے ذرا سا بھی اگر انسان سوچ سمجھ کر یہ الفاظ کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہی وہ چیز ہوگی جو اسے اپنے باطن کے اندر تکمیر کے ریالائز کرنے کی مدد دے گی لیکن یہ ہے کہ یہ تکمیر اللہ اکبر کہنا ہی صرف ذہن میں رہ جائے نہ تو یہ اندر کی تکمیر جو ہے خود اپنے شعور اور ادراک اور احساس کے اندر اور نہ پھر تیسرا مرحلہ وہ تو ذہنوں سے بالکل نکل گیا کہ تکمیر کے معنی یہ بھی ہے جس کو کے بعد میں کہا گیا اللہ کے دین کو قائم کرو اللہ کے دین کو غالب کرو لِتَكُونَا كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا وہ صورت پیدا کرو کہ اللہ کا کلمہ سب سے ملند ہو جائے اللہ کے حکم کے سامنے کسی کی گردن اکڑی نہ رہ جائے اللہ کی مرضی کے سامنے کوئی اور اپنی مرضی چلانے والا نہ رہے اگر یہ نہیں ہے تو پھر تکمیر عملاً تو نہیں ہو رہی یہ تکمیر تو صرف قولی تکمیر ہے یہ تکمیر صرف عقیدے کی تکمیر ہے عمل میں حقیقت میں واقعات کی دنیا میں تو کسی اور کا سکہ چل رہا ہے کسی اور کی مرضی کے اوپر نظام چل رہا ہے یا تو لوگوں نے کہا ہے کہ ہم خود اپنے معاملات کے مالک ہیں اور ہم جو چاہیں گے قانون بنائیں گے لیجسلیٹیم آتھورٹی ہمارے ہاتھ میں ہے سوورنٹی ہماری ہے تو گویا کہ اللہ کے مدد مقابل وہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں یہ فساد ہے یہ مغامت ہے یا فرض کیجئے کوئی فرد واحد ہے وہ بیٹھا ہوا ہے وہ پوسے لے من الملک بجا رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں اختیار ہے میں جو چاہوں فیصلہ کروں جیسے فرون نے کہا تھا کیا میرا نہیں ہے یہ جو بادشاہی ہے مصر کی وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کیا یہ سارا آپ پاشی کا نظام میرے کنٹرول میں نہیں ہے جس کو چاہوں پانی دوں جس کو چاہوں نہ دوں یہ سارا اختیار میرے ہاتھ میں لہذا میرا حکم چلے گا تو یہ ایک فرد کی حاکمیت سے لے کر اور جمہور کی حاکمیت تک یہ سب در حقیقت اللہ کے ند اللہ کے زد اللہ کے مدد مقابل اللہ کو چیلنج کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر بالفعل انہی کا سکھا روا ہے تو اللہ بڑا کہاں ہے اللہ تو صرف مسجد کی چار دیواری مشہد بڑا ہے وہاں بھی اکثر ہو بیشتر اللہ کی بڑائی نہیں ہوتی چودریوں کی بڑائی ہوتی ہے وہ بیچارے امام کی بھی کوئی حسیت نہیں ہوتی ہے وہ تو جو منتظمین ہیں اور جو تنخائیں دیتے ہیں وہ ان کا سکھا چل رہا ہوتا تو یہ جو ہے کہ بالفعل اللہ کی کبریائی نافذ تنفیذ اور تعمیل کبریائی ایک ہے ادراک اور شعور اللہ کی کبریائی کا آپ کے احساسات آپ کے ذہن آپ کے شعور آپ کے سوچ اس کے اندر پیوست ہو چکی ہو اللہ کی عظمت اللہ کی کبریائی کا نقش نمبر دو اس کا اعلان ہے زبان سے کہنا اس کی تقرار بھی ہے اس کا نعرہ بھی ہے اس کو بلند آواز سے بھی کہنا ہے اور اس کو خاموشی سے بیٹھ کر بھی اس کی مالہ بھی جتی ہے کوئی حرج نہیں ہے اس کا بھی فائدہ ہے لیکن یہ کہ اصل شئے وہ ہے تکبیر عملی تکبیر یعنی اس تکبیر یا اس کی بریائی رب کی تنفیذ اور اس کی تعمیر وہ نظام برپا کیا جائے کہ جس نظام میں واقعتاً اللہ اکبر ہو جائے اللہ ہی سب سے بڑا اس کے سامنے کسی کی بات اس کی مرضی کے سامنے کسی کی مرضی اس کے حکم کے سامنے کسی کا حکم اس کی منشاہ و مشیعت کے سامنے کسی اور کی خواہش وہ پرے کہہ کے برابر وقت نہ رکھتی ہو جب تک یہ بات نہیں ہوتی تکبیر کہاں ہوئی گویا کے در حقیقت یوں سمجھئے ان تین آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پورا ملخص آگیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس غور و فکر کے دور سے نکل گئے اب سوچ بچار کے مرحلے کو ختم کیجئے کھڑے ہو جائیے کھڑے ہو کر نقطہ آغاز کیا ہوگا دعوت کی احساس کیا ہوگی بنیادی بات کیا ہوگی انذار آخرت قم فانزل لیکن یہ کہ آپ نے سفر شروع کیا ہے سفر میں پہلا قدم رکھ دیا ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے حدف کیا ہے جانا کہا ہے منزل کیا ہے ایک تو وہ منزل آخرت ہے ایک یہ کہ اس دنیا میں آپ کا مشن کیا ہے آپ کیا فرض منصبی کیا ہے آپ کو کہاں تک جانا ہے یہی مجھے ہے کہ میں نے مولانا امین اصلاحی صاحب اور مولانا حمد الدین فراہی رحمہ اللہ کی اس رائے کے ساتھ میری رائے پہلے سے بھی تھی اور اب ان حضرات کی رائے بھی علم میں آئی ہے تو میں نے اس کا بھی حوالہ دیا ہے کہ مجھے اس سے پورا اتفاق ہے کہ وہ جو سورہ مزمیل میں الفاظ آئے تھے انہ سنلقی علیکہ قولا سقیلا ان قریب ہم پر ہم آپ پر اے محمد بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں اس کا مصداق یہی آیا تھے اور اس میں اصل مصداق یہ آیت نمبر تین ہے اس لیے کہ محض زبانی کلامی دعوت جو ہے اس کو بھی لوگ برداشت کر لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہتے رہے جو کہتے ہیں اگر انہیں یہ معلوم ہو کہ he doesn't mean it اگر وہ یہ سمجھے کہ ٹھیک ہے واس کہنے آیا تھا واس کہ گیا ہمیں کچھ کڑوی کسیلی بھی سنا گیا کوئی بات نہیں لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ نہیں وہ ڈنکے کی چوٹ کھڑا ہو جائے کہ اب جو میں نے بات کہی ہے I mean it میں اسے نافذ کرواؤں گا میں عدل اور انصاف کا علم بردار بن کر آیا ہوں مجھے حکم ہوا ہے جیسے سورہ شورہ میں آیا اُمِرْتُ لِي عَدِلَ بَيْنَكُمْ کہہ دیجئے کہ میں صرف وائز بن کر نہیں آیا مجھے حکم ہوا تمہارے مابین عدل قائم کن یہ ہے حصل میں اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى اللَّذِينَ يَزْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولَائِقَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ حصل میں تو ان لوگوں کو ہے ملامت ساری ان کے لئے ہے جو لوگوں کے حقوق غصب کرتے ہیں لوگوں پر ظلم کرتے ہیں نائنصافیاں کرتے ہیں اور خود زمین کے اندر سرکشی اختیار کرتے ہیں ناحق حق تو صرف اللہ کا ہے کبریائی صرف اس کے لئے حاکمیت صرف اس کے لئے ہے سروری زیبہ فقط اُز ذاتِ بے حمتہ کو ہے حکم رہا ہے ایک وہی باقی مطانِ عاظری جو بھی مردے مقابل بن کر آیا وہ گویا کہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے وہ گویا کہ اللہ کی حاکمیت کی نفی کر رہا ہے لہٰذا اب اس کے لئے رسول کو کھڑا کیا گیا ہے تمہیں ان سب سے اب پنجہ آزمائی کرنی ہوگی ان سب کی اس کبریائی کا جو اتنا بھی انہوں نے اپنے لوگوں کی گردنوں کے اوپر اپنی خدائیوں کے جوے رکھے ہوئے ہیں ان سب سے نوع انسانی کو آزاد کرانا ہے اور اللہ کی بندگی پر لانا ہے توحیدِ رب عملی اعتبار سے بلند ترین اجتماعی سطح پر بھی نافذ کرنا یہ آپ کا فرض بن سبی ہے اس سے وہ مشن معین ہوا قرآنِ مجید کا ایک خاص اسلوب ہے جس کو کہ سورہِ حود کے شروع میں قرآن نے خود بیان کیا ہے کتابُن احکمت آیاتُهُ سُمَّ فُسِّلَتْ مِن لَدُ الْحَكِيمٍ خَبِیرٍ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات پہلے بڑی محکم کی گئی بہت محکم بہت پختا جیسے ٹھوک ٹھوک کر ٹھوک ٹھوک کر کسی شیک ہو بہت ہی گارہ بنا دیا گیا ہو بہت ہی مصبوط سُمَّ فُسِّلَتْ مِن لَدُ الْحَكِيمٍ خَبِیرٍ پھر ان کی تفصیل ہوئی ہے اسی حسنی کی طرف سے جو حکیم اور خبیر ہے اس کی تحکیم بھی اور احکام بھی ہوا اسی کی طرف سے اسے خوب مصبوط اور پختا کیا گیا اور پھر تفصیل بھی اسی کی جانب سے ہوئی تو شروع میں یہ ایک ایک لفظ کے اندر جو ہے وہ گویا کہ یوں سمجھئے کہ جس کو ہم محاورے میں کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کیا گیا ایک ایک لفظ کے اندر وہ حقائق ہے وہ معارف ہے یہی چیزیں ہیں جو بعد میں جا کر کھلی ہیں یہی چیزیں جو بعد میں اُن اسطلاحات کے حوالے سے آئی اَنَّقِيمُ الدِّين دین کو قائم کرو یہی چیزیں جو تین مرتبہ پھر مکی صورتوں میں مدنی صورتوں میں آئی هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لَيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ یَا وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِدَا دو جگہ پر سورہ توبہ میں اور سورہ صف میں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ پر آیت ختم ہوئی اور ایک مرتبہ جو ہے سورہ فتح پر وہ آئی ہے وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِدَا لیکن یہاں ہوا سے لے کر کل لہی تک ایک شوشے کا فرق نہیں یہ ہے در حقیقت حدف بتا دیا گیا جانا کہاں ہے یہ ہے آخری منزل آپ کی جد و جہد اصل بوجھل کام یہی ہے اصل سقیل کام یہی ہے جھوٹے خداوں کی خدائی کا انکار کرنا جنہوں نے اپنی جو ہے محکومی کے جوے رکھے ہوئے ہیں لوگوں کی گردنوں پر ان کے اس سے نجات دلانا نوع انسانی کو جیسے کہ بعد میں وہ ساد ابن ابی وقاف یا ان کے کسی ایلچی کا وہ جملہ تاریخ کے اندر آیا کہ ہمیں تو بھیجا گیا ہے اِنَّا قَدْ اُرْسِلْنَا ہمیں بھیجا گیا ہے کس لیے بھیجا گیا ہے لِنُخرِجَ النَّاسَ مِن ظُلُمَاتِ الجَحَانَتِ الٰى نُورِ الْإِمَانِ وَمِن جَوْرِ الْمُلُوكِ الٰى عَدْلِ الْإِسْلَامِ ہمیں بھیجا گیا ہے ہم مشن پر ہیں اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو رسول نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کام ہمیں کیا کرنے ہیں لوگوں کو نکالنا ہے گمراہی کے اندھیروں سے اور نور کی طرف ہدایت اور ایمان اور معرفت کی روشنی کی طرف اور بادشاہوں کے ظلم و ستم سے نکال کر نجات دلا کر عدل الاسلام اسلام کے عدل اور انصاف کے نظام سے نشناس کرنا ہے یہ ہمارا مشن ہے تو گویا کہ قُن فَأَنظِر میں حضور کے مشن جو آپ کا نبوت کا جو اور رسالت کا جو بھی مشن ہے اس کا نقطہ آغاز معین ہوا ہے اور وَرَبَّكَ فَكَبِّر میں اس کی منظر آپ کی جد و جہود کا حدث کیا ہے اب ان دونوں چیزوں کے بارے میں اصول تھوڑا سی بات ارس کر دوں کہ اس سے قطع نظر آپ آن دنیا بھی اعتبار سے بھی اسے جنرلائز کر کے بھی سمجھنی جائیں ہر تحریک کا معاملہ جو ہے اس میں دو چیزیں ضروری ہیں لازمان ایک یہ تعین ہو کے شروع کہاں سے کرنا ہے آپ نے غلط قدم ہی اٹھا لیا غلط سمجھ میں تو گویا کہ وہ سارا جو آئندہ کا مرحلہ ہے وہ تو پھر غلطی بڑھتی چلی جائے گی سمجھ ہی غلط معین ہوئی ہے دوسرے یہ کہ آپ کو معلوم ہو حدث کیا ہے وہ نہ ہو جو اقبال نے کہا ہے کہ آہ وہ تیرِ نیم کشت جس کا نہ ہو کوئی حدث حدث صحیح معین نہیں ہوا تب بھی آپ کے وہاں تک پہنچنے کا منزلِ مقصود تک کوئی امکان ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی جگہ پر سرکل میں موو کرتے رہے اور یہ سمجھیں کہ ہم حرکت تو ہے ہماری کافی لیکن یہ کہ پیش قدمی تو ہوگی نہیں اس لیے کہ حدث تو ہے ہی بھی معین یہ ہو سکتا ہے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوئے مارک ٹائم کر رہے ہیں وہ ظاہر باتیں پسینہ بھی آ رہا ہے تھک بھی رہے ہیں بالبعہ کام ہم کر رہے ہیں لیکن وہ کوئی ایک انچ بھی آپ نے آگے تہلی کیا ہے تو حدث کا بھی تعیم صحیح ہونا چاہیے اور اس کے لیے نگاہ بلند سخن دل نواز جا پر سوس وہ جو ہائیس ٹارگیٹ ہے اس کو اپنے نگاہوں سے اوجر نہیں ہونے دینا چاہیے چاہے یہ ہے کہ ابھی ہم ابتدائی مرحلے میں ہیں ابتدائی ہماری جو ہے یوں سمجھ یہ کہ مراحل ہیں جن سے گزر رہے ہیں اس کا بھی شعور ہو لیکن یہ نہ ہو کہ کہیں کسی بھی درمیانی مرحلے کو ہم یہ قرار دے لے کہ بس منزل پر پہنچ گئے اس سے تو ہماری آئندہ کی جو ہے پوری کی پوری تحریک جو ہے وہ بلکل غیر مؤثر ہو کر رہ جائے جیسے کہ میں نے کہا یا تو پھر آدمی وہی پر ڈرہ لگا دے گا یا مارگ ٹائم کرے گا یا سرکل میں موف کرے گا حدث معین رہنا چاہیے لیکن یہ کہ یہ بھی معلوم شروع کہاں سے ہونا ہے ہم نے نعرہ لگا دیا کوئی جمہوریت کا نعرہ اور کہیں کوئی سوشلزم کا نعرہ کہیں کسی اور کا نعرہ اور اگر ہم نے دیکھا کہ وہ نعرے چل گئے روٹی کپڑے اور مکان کا نعرہ چل گیا تھا تو چلو آؤنا ہم بھی آؤنا ہم بھی سیر کریں کوہ تور کی ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھی کام بن جائے ایک نعرے سے ایک شخص نے پوری قوم کے در بجلی بھر دی تھی تو ہم بھی کوئی نعرہ اور وہی نعرہ شاید استعمال کر لے یا کوئی اور نعرہ کوئی نعرہ جو ہے جذباتی نعرہ سوائے اس انذار آخرت کے وہ دعوت جو ہے اگر کسی اور نعرے کو اختیار کیا گیا تو وہ دعوت اللہ بن حاج نموع نہیں ہوگا بلکہ اصل شئی یہی ہے کہ آخرت کا یقین گویا کہ ایمان ایمان کی جد و جہد اسی سے پھر وعدف وعین ہوگا آخرت کی باز پرس کا احساس ہوگا اور خاص طور پر مسلمانوں میں ایک اور کام کرنا بہت ضروری ہے وہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ آخرت کے انکار کی کئی شکلیں آخرت کا انکار ایک تو یہ ہے کہ کوئی آخرت و آخرت نہیں وما ہیا اللہ حیاتنا الدنیا نموت و ناہیا وما یحلکنا اللہ دہر کوئی آخرت نہیں دوبارہ پیدا ہونا ممکن ہی نہیں مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے بس that's the end ایک تو یہ ہے یہ بھی موجود تھے ایسے لوگ موجود تھے جب کہ قرآن مجید میں ایک صدائی جگہ پر آیا کوئی نہیں ہے باسِ بادل موت ایک یہ ہے کہ باسِ بادل موت تو ہے لیکن ہمارے کچھ سفارشی بیٹھے ہوئے جو ہمیں بچا لیں گے پالو ہوا کہ اب وہ جو اس آخرت کے عقیدے کا آپ کے عمل پر اثر ہو سکتا تھا وہ ختم اس سے بھی کئی اور سٹل انداز ہیں بعض لوگوں نے اپنی دنیا کے اندر جو اللہ نے انہیں کوئی دولت دی یا حیثیت دی مجاہت دی اسی کو دلیل بنا لیا کہ ہم اللہ کے لادنے پیارے ہیں لہٰذا ہم سے کوئی معصبہ وغیرہ نہیں ہوگا ہوگا تو دوسروں سے ہوگا یا یہ کہ ہم تو فلان کا دابن پکڑے ہوئے دابن تھامے ہوئے ہم تو اس کے ساتھ نگلی جائیں گی نہ ہنو ابناو اللہ واحد باہو یا دولت و سروت کی بنا پر یا کسی شخصیت کی اولاد یا اس سے متعلق ہونے کی بنا پر ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹوں کے معنین ہیں نہ ہنو ابناو اللہ واحد باہو اس کے بڑے چہیتیں اور لاتنے ہیں ہمیں تو اگر اس نے جہنم میں ڈالا بھی تو لن تمثل نارو اللہ یام معدودات گنتی کے چند دنی یہ بھی دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے کہ اعتراض نہ کر سکے لوگ کہ یہ کیا نائنصافی ہو رہی ہے اس لیے ہمیں شاید وہ جہنم میں جھوک بھی دے برنا وہ فوراں میں نکال لے یہ ہے وہ عقائد اور سب سے سٹل انداز کیا ہے جی بڑا غفور ہے بڑا نکتہ نواز ہے یعنی یہ سب کچھ تو ایسے ہی شائری ہے جو قرآن میں آئی ہے جہنم کی یہ ساری خبریں اور یہ ساری یہ دھمکیاں جو ہیں یہ صرف یہ شائری ہے کوئی یا لفاظی ہے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ الفاظ چاہئے یہ نہ کہیں لوگ لیکن یہ سب سے سٹل انداز یہی ہے جو آخری پارے میں تو ایک صورت جو ہے اس کا مرکزی مضمونی ہے تم در حقیقت اس پردے میں کہ اللہ بڑا غفور ہے بڑا رہیم ہے تم در حقیقت جزا و صدا کا انکار کر رہے ہیں تو جزا و صدا کا انکار صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی بات سے بعد الموت نہیں کوئی حساب کتاب نہیں وہ تو آپ درجہ بہ درجہ آئیے تو اس کی بڑی چھپی ہوئی شکلیں ہیں مخفی صورتیں ہیں بڑے سٹل انداز ہیں کہ جن میں آخرت کے فکر کو انسان اپنے ذہن سے نکال کر دور رکھ دیتا ہے عقیدے کی ایک کوٹلی رہ جاتی ہے کہ ہاں آخرت ہے لیکن اس کی کوئی فکر دامنگیر نہیں ہو سکتی ان تمام چیزوں کا رد کر کے تب ہی کہیں جا کر لوگوں کے اندر مسئولیت کا احساس جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو یوں سمجھئے کہ وہ اس سیدھے رخ پر وہ دعوت نہیں ہے آپ نے بائی پاس کیا ہے کوئی اور نعرہ لگا لیا ہے کسی اور حوالے سے کسی اور چیز کو اپیل کر کے لوگوں کو جمع کر لیا ہے تو ٹھیک ہے دنیا میں سارے دھندے چل رہے ہیں آخر کومنیسٹ ریولیوشن بھی آتے ہیں سیاسی انقلابات بھی آ جاتے ہیں تبدیلییں آتی رہتی ہیں اس طرح کی کوئی تبدیلی آپ بھی لے آئیں گے وہ تبدیلی نہیں ہوگی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئیں اس لیے کہ اس کے لیے نقطہ آغاز ہے انذار لیکن اسی کے بالکل ہم بدن یہ معاملہ بھی اہم ہے شروع تو یہاں سے کر دیا لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری منزل وہ ہے تو محض ایک تبلیغی انداز اصلاحی انداز وعیزوں کا انداز وعاز ہی کہتے پھر رہے ہیں بس اسی میں محنت تو ہو رہی ہے صلاحیت لگ رہی ہے وقت لگ رہا ہے اتمنان ہو رہا ہے یہ وہی ہے سرکل میں مو کرنے والی بات جب تک یہ معین نہ ہو جائے جو تیسری آیت نے تعیون کر دیا جانا کہاں ہے رب بکف اکبر وہ رب کی کبریائی جس کو اقبال نے انتہائی خوبصورتی سے ان دو اشار میں بیان کیا ہے یا وسط افلاق میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات سبحان اللہ سبحان اللہ اور اسی میں اللہ اکبر بھی آ جاتا ہے اللہ اکبر کی بھی تسبیح ہو رہی ہے تو یہ تسبیح و مناجات جو ہے خاک کی آغوش میں اس کے بارے میں اور دوسرا ہے جو کنٹراست ہے یا وسط افلاق میں تکبیر مسلسل اللہ اکبر یہ نعرہ اور اس نعرے کو سرور کے ساتھ اس احساس کے ساتھ اس کا یہ حدف معین کرتے ہوئے کہ یہ صرف تکبیر قولی نہیں بلکہ تکبیر عملی کرنی ہے ہمیں اللہ کو واقعتاً بڑا بنانا ہے بئی مانا کہ اس کی بڑائی نافذ ہو اس کی بڑائی مانی جائے اس کی قبریائی ایسرٹ کریں ہر جگہ پر زندگی کے ہر گوشے میں ہمارے تمام اجتماعی نظام کو اس کے تابع لائے جائے اس کے لئے جدو جہد ہے اور وہ ظاہر بات ہے کہ پھر جو بڑے ہیں ان بڑوں کی بڑائی کا انکار کریں گے تو اللہ کی بڑائی کی تنفیظ ہوگی اور وہ جو بڑائی جدو نے یبغون فی الارد بغیر الحق جس کا کہ سورہ شورہ کے اندر نقشہ کھیچا گیا ہے وہ کبھی تھنڈے پیٹوں تو نہیں لے سکتے اس کو they can't take it lying down وہ تو برداشت نہیں کریں گے ان کے مفادات ان کی سیادتیں ان کی چودرہ ہٹیں ان کی مسندیں ان کا اقتدار ان کی قوت ان کی براعات جو انہیں ملی ہوئی ہے ان سب کو چیلنج کرنا پڑے گا تب جا کر کہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّر لہذا اصل میں وہ جو اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا ہم تو آپ پر ایک بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں ان قریب در حقیقت اس کا ویسے تو مصداق کہیں گے تو یہ تینوں آیات اس کا مصداق ہیں لیکن میرے نزدیک سب سے بڑھ کر جو مصداق ہیں وہ یہ تیسری آیت ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّر اس میں در حقیقت وہ حدف اور یہ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اس تکمیلی مرحلے تک بات کو پہنچایا ہے یقیناً اللہ کی مدد بھی شامل حال رہی ہے لیکن اللہ کی مدد کا اپنا ایک نظام ہے اپنی اس کی شرائط ہیں انسان سب کچھ اپنا لاکھیں میدان میں ڈال دے تب اللہ کی مدد آ دیں اپنے آپ کو بچا بچا کر رکھنا اپنا وقت اپنی صلاحیتیں اپنی قوتیں اپنا پیسہ اور دعا کرنا تو لاکھ گڑ گڑالیں آپ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا تم اپنا سب کچھ لاکھیں جھوڑ دو لگا دو پھر اللہ سے مدد بانگو تو ہم مدد آتی ہے لیکن یہ کہ جب تک کہ انسان خود کمر نہ کس لے اور اس کی لئے وہ شرائط پوری نہ کس لے مدد تو تب آتی اللہ کی قرآن مجید میں جو نقشے کھیچے گئے ہیں کہ جب رسول بھی اور ان کے ساتھی جب پکار اٹھتے تھے مَتَا نَصْرُ اللَّهِ وَزُلْزِلُوا مَسَّتْهُمُ الْبَعْصَانُ وَضْرَّانُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَعَهُ مَتَا نَصْرُ اللَّهِ عَلَا إِنَّا نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبُ ان کو تکلیفیں آئیں ان کو مصیبتیں آئیں طرح طرح کی تکلیف کو انہوں نے جھیلا یہاں تک کہ وہ ہلا دئیے گئے اور یہاں تک کہ پکار اٹھے وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہلِ ایمان اللہ کی مدد کب آئے گی تب انہیں مجنس سنایا گیا کہ اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے انہا نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبُ وہ سارے مراحل تے کرنے کے بعد بہرحال یہ تین آیات اب جو میں ارز کر رہا تھا کہ اس کا تیسرا حصہ نگاہوں سے اجھل کیوں رہا تفاصیر کو دیکھ جائیے ان تفاصیر کے اندر اس تیسری بات کا ذکر نہیں ملتا یہ تو ہے اللہ کی کبری آئی اللہ کی بڑائی بیان کرو اللہ کی بڑائی بیان کرو اللہ کی بڑائی بیان کرو یہ بھی ہو گیا ہے کسی نے ذرا آگے بڑھ کر اور ڈنکے کی چوٹ کہو اور اس کو برملا کہو یہ بھی بات ہے لیکن یہ کہ یہ تیسری بات جو ہے ابھی تک حالانکہ میرے نزدیک اس صدی کے اندر ایسی تحریکیں اٹھی ہیں جنہوں نے بالفعل اس تصور کو اجاگر کر دیا ہے لیکن ابھی تک قرآن مجید کے اندر اس تصور کے لیے جو مختلف اسطلاحات ہیں ان سب تک نگاہ نہیں گئی ہے کسی کے سامنے وہ آیت تو آگئی ہو اللہذی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق لیوزرہو علا الدین کلہی اس کا مفہوم تو واضح ہو گیا کہ اللہ نے اپنے نسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل نظام زندگی پر یہ بات واضح ہو گئی اسی طرح کچھ لوگوں کے سامنے مدین بڑھ کر وہ بات بھی واضح ہو گئی انعقیم الدین کا مطلب ہے اللہ کے دین کو قائم کرنا انٹس ٹوٹیلیٹی اپنے پورے تمام پہلوں کے ساتھ اور تمام اس کے جتنے بھی ایسپیکٹ سے دین قائم کیا جائے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ابھی تک ضرورت ہے کہ اس تصور کو سمجھ لیا جائے کہ اس کی جڑ جو بالکل آغاز میں ہے وہ یہ آیاء مبارکہ ہے ذہنوں سے کیوں اجل ہوئی ہے رفتہ رفتہ یہ چیزیں منکشف ہو رہی ہیں اس لیے کہ آنکھ اجل پہاڑ اجل کا یہ محاورہ ہے قدیم جب کوئی چیز جو ہے سامنے نہ رہے تو وہ ذہن سے بھی اجل ہو جاتی ہے ہوا یہ ہے کہ وہ جو سیاسی کبریائی یا حکومت اور ریاست کی کبریائی تھی اللہ کی وہ ہمارے ہاں بہت جلد ختم ہوئی خلافت راشدہ کے بعد پھر بادشاہت شروع ہو گئی جاگرداریاں شروع ہو گئی نظام جو ہے وہ آ گیا بڑائی جو ہے وہ لوگوں کے اندر پھر محل شان و شوقت شروع میں تو پھر بھی غریمت تھی بنو میہ کے دور میں تو ابھی وہ شان و شوقت والی باتیں نہیں تھی ابھی محل نہیں تھے ان کی وہ بدویانہ سادگی جو ہے وہ سلامت تھی ابھی لیکن جیسے جیسے بنو عباس کا دور آیا تو بڑے بڑے آلی شان محل بنے اور پھر بنو میہ نے بھی جہاں تک ان کی اس شاہ کا تعلق ہے جو سپین میں گئے انہوں نے بڑے بڑے محل بنایا لعبراہ بنایا اور یہ بنایا سب کچھ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تصور ذہن سے اوجل ہو گیا دوسری بڑائیاں بالفعل سامنے آ گئی اور ان بڑائیوں نے اگرچہ ابتدا میں کوششیں ہوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید رحمہ اللہ حضرت نفس زکیہ رحمہ اللہ انہوں نے کوششیں کی ناکام ہو گئے لہذا اس کے بعد سے ریکنسائل کر لیا گیا ذہنن کہ اب یہ معاملہ تو جیسے چل رہا ہے چل رہا ہے اب تو یہ ہے کہ لوگوں کے اخلاق تو درست کرو لوگوں کو صحیح دین کی تعلیم تو دے دو لوگوں کے عقائد صحیح رکھو لوگوں کے اندر آخرت کی طرف رجحان تو باقی رہے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت تو ہو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے جتنے بھی مخلصین تھے اتقیاء صلحاء صوفیاء اولیاء اللہ انہوں نے اس چھت کے نیچے نیچے تو سارا کام جاری رکھا ہے لیکن وہ چھت جو ہے کبریائی کی وہ جس کو کہ ابن خلدون نے کہا ہے وہ یا تو کہیں عسمیت قبائلی پر عسمیت قومی پر کوئی نے کوئی عسمیت جو ہے وہ مبالا کر رہی ہے سیاسی قوت کا مظہر کوئی عسمیت کوئی ٹرائبل یا کوئی اور قومی قسم کی عسمیت جو ہے نظام سیاسی جو ہے نظام حکمرانی وہ اس کے مل پر قائدنا لہٰذا یہ چیزیں رفتہ رفتہ دین سے اوجر ہو گئی کہ یہ بھی کبریائی اللہ کی کبریائی کا جو مقام مقصود ہے جو ہم سے مطلوب ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کی اس کبریائی اس تکمیر کے لئے تن مندھن لگا دیں جے نوری سجدہ بھی خواہی جے خاکی بے شدان خواہی اس خاکی انسان سے اللہ تعالیٰ نہ معلوم کیا کچھ چاہتا ہے گردنے کٹواؤ میری بادشاہی قائم کرنے کے لئے اپنے اب تن مندھن لگا دو میری حکومت برقرار رکھنے کے لئے یا اگر اس کو ہٹا دیا گیا ہے تو اس کو اثر نہ استوار کرنے کے لئے اور اس میں میں وہ حدیث اب سنا کر آج کا جو ہے اپنا بیان ختم کروں گا کہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں چونکہ انہوں نے جو چند صحابہ جنہوں نے بڑی طویل عمر پائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب انہوں نے ظاہر بات ہے کہ بنومیہ کا دور دیکھا ہے اس میں کچھ آثار شروع ہو چکے تھے اس حکومت کی نئی بسات اور نیا نقشہ شروع ہو چکا تھا اگر سے جیسا کہ میں نے ارس کیا بنومیہ کی حد تک پھر بھی ابھی معاملہ بہت غنیمت تھا وہ تو بعد میں شہنشاہیت کی اصل بسات جو ہے وہ تو در حقیقت بنومیہ میں بچھی اور اس لیے کہ ان کی پشت پر اصل قوت تھی ایرانیوں کی اور ایرانی جو ہے وہ تو شروع سے ان کا مزاج ہے شہنشاہیت والا ان کا وہ ایک خاص ذہن ان کا ایک یوں سمجھئے کہ مستقل نسلن بعدہ نسلن جو ایک مزاج بن چکا تھا اس کے اندر تو وہی شہنشاہی کی شان و شوقت لہذا جو بنو عباس کے ان کا دور حکومت جو ہے اس میں بہت جلد وہ چیزیں شامل ہوں گئے لیکن ابتدائی جو ہے اس کا ظاہر بات ہے بنومیہ کے دور میں آ گیا تھا تو حضرت ابو حریرہ کی ایک حدیث ہے سعی بخاری کے اندر جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے دوست سے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی طرف کشارہ ہے علم کے دو برتن ملے ایک برتن میں سے تو میں لوگوں کو سہراب کر رہا ہوں پلا رہا ہوں پہچا رہا ہوں علم لوگوں تک ان کی علمی تشنگی جو ہے اس کی سیری کا اور سہرابی کا احتمام کر رہا ہوں لیکن دوسرے برتن کا اگر میں مو بھی کھول دوں تو میری گردن مار دی جائے گی یہ اشارہ کیا صرف الفاظ نہیں یہ ہو جائے جیسے ہمارے ہاں اشارہ ہوتا ہے پھر یہ ہوگا وہ در حقیقت اس کو بعض لوگوں نے اس حدیث کو بلا کسی میں سمجھتا ہوں کہ اساس کوئی بریاد بنتی نہیں ہے لیکن اس کو تصور کی طرف جو ہے وہ پھیر دیا اور تصور کی بھی وہ شکل جس میں کہ جیسے منصور نے کہا حلاج نے ان الحق وہ وعدت الوجود اور وعدت الوجود کی بھی وہ دوسری غلط تعبیر اور اس کا وہ انتہا ان الحق جس سے پھر ظاہر بات ہے کہ منصور کو فانسی نہیں گئی تو لوگوں نے اس حدیث کا جوڑ وہاں میں حالانکہ اس کے سرے سے کوئی آثار حضرت ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات تک تو ظاہر بات ہے کوئی امکان ہی نہیں تھا نہ تصور کا ابھی وہ دور آیا تھا نہ اس طرح کے وہ حلقے بنے تھے نہ ابھی اس نے کسی انسٹیوشن کی شکل اختیار کی تھی پھر وہ فلسفیانہ چیزیں فلسفہ وجود اور وعدت الوجود اور یہ چیزیں جو ہے اتنا تو کہیں ابھی یوں سمجھئے کئی سدیوں کے بعد معاملہ شروع ہوا ہے منصور حلاج کا معاملہ کوئی اس وقت ہونے والا نہیں تھا اسے ادھر رخ بوڑ دیا حالانکہ اس سے مراد یہی تھا کہ دین کا ایک پہلو تو وہ ہے کہ جو انفرادی زندگی ہے نماز پڑھو روضہ رکھو تکمیر ہے تصمیح ہے تحمید ہے تحارت کے قوانین ہے زکاة ہے اس کے قوانین ہیں یہ تو ہے کہ جو انسان کو کرنا ہی ہے اور اس کے کرنے میں کوئی معنی نہیں ہوتا کوئی رکاوٹ نہیں ہے نہ کوئی حکومت بدترین حکومت بھی کبھی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی غیروں کی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے بھی ان پر تنگنے نہیں لگائی انگریز یہاں دو سو برس حکمرانی کر گیا اگر بنگال سے شروع کرے تو دو سو برس ہو گئے سترہ سو ستاون سے اندو سو ستالیس تک ایک سو نبوے برس تو ہو گئے چلیے پنجاب کا معاملہ تھا تو وہ اس میں سو برس اگر کہیں گے تو اس میں تو پھر رنجیت سنگھ کا اور سکھوں کا دور داخل کیجئے تو پھر وہ بھی اس کے آس پاس پہنچے گا لیکن یہ ہے کہ اس عرصے میں رنجیت سنگھ کے زمانے میں یا سکھا گردی کے زمانے میں ضرور مساجد کی بے حرمتی ہوئی ہے اور یہ ہماری بادشاہی مسجد جو ہے یہ استمر بنا رہا گھوڑے بنتے تھے یہاں تو اور انہوں نے اس درجے جو ہے گرے ہوئی حرکتیں بھی کی ہے کہ مسجدوں کی سیڑھیاں جو ہے وہ قرآن مجید رکھ کر بنائے ہیں اور ان کے اوپر خالصہ پاؤں رکھ کر جاتا تھا وہ تو ایک بدترین سمجھئے کہ ایک عذاب کا دور تھا کہ جو آیا تھا اس علاقے کے اوپر اسی لئے سکھا گردی اور سکھا شاہی جو ہے وہ تو ایک محاورے کا لفظ بن گیا عمیشہ کے لئے لیکن اگریز جتنے عرصے ہی آ رہا اس نے جب ہی نماز سے نہیں روکا نماز پڑھو یہ چیز جو ہے دین کا یہ حصہ یہ دوام اور تسلسل کے ساتھ چلا رہا ہے لہذا یہ حصہ سب کو معلوم ہے ہر شخص جانتا ہے چاہے نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو اسے معلوم ہے کہ دین میں نماز ہے پانچ نمازیں روزانہ پڑھنا فرض ہے معلوم ہے اس لئے کہ مسلسل نگاہ کے سامنے رہا ہے معاملہ وہ بابر کا دور ہو وہ لودھے کا دور ہو وہ کسی اور کا دور ہو وہ کوئی ہندو راجہ ہو اس کے ہاں مسلمان بھی آباد ہیں فرض کیجئے ریاستوں میں مسلمان تھے لیکن کہیں کسی نے اس دین کے اس حصے کو نہیں روکا زیادہ سے زیادہ ہندوستان میں گاؤ کے زمیعے کا معاملہ ہے کہ یہ ہمارا چکے مقدس اہوان ہے اور ہماری دیوتا یا دیوی کی حصے ترکتی ہے لہذا اس کو نہ زبا کیا جائے اس کے سوائے یہ کہ دین کے اس حصے میں رکاوٹ نہیں آئی وہ تو موجود ہے زینوں میں لیکن وہ ایک حصہ جو ختم ہوا تھا اور وہ ہے نظام حکومت ریاست کا نظام اللہ کے آقام کے تابع ہو کر اور کونو عباد اللہ اخوانہ سب برابر ہو آپس میں کوئی تم میں حاکم و محکوم نہیں تمیزِ بندہ و آقا فسادِ آدمیت ہے سید القومِ خادم ہو تمہارے ہاں تو حاکم وہ ہوں گے جو خادم ہوں گے لوگوں کے یہ نہیں کہ ان کے محل ہو ہمارے لئے تو آئیڈیل جو حکومت ہے وہ ابو بکر عمر کی ہے رضی اللہ تعالیٰ علمہ اس کے اندر وہ تو واقعاً خادم تھے اس اعتبار سے یہ حصہ جو دین کا تھا اب اگر اس کو کوئی بیان کرتا تو ظاہر بات ہے گردن ماری جاتی ہے دور شہنشائی کے اندر اس کا تو مطلب ہے آپ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں عوام کو شہنشائیت کے خلاف بادشاہت کے خلاف آج جرہ یہ بات سعودی عرب نے کر کے دیکھئے اور وہاں سے پتہ ہی نہیں چلے گا آدمی کہاں گیا ہے اس کا وجود ہی نہیں رہے گا کہیں پہ اس لئے کہ اس وقت یہ چیز جو ہے شہنشائیت اس کو گوارہ نہیں کر سکتا نتیجہ یہ ہوا یہ نہ ہمارے بیان میں رہا حصہ نہ ہمارے تصور میں رہا نہ ذہنوں میں رہا ہوتے ہوتے اس درجے اوجھل ہوا ہے کہ تکبیر کے معنی ہی میں سے خارج ہو گیا کہ تکبیر کے معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کی کبریائی کو نافذ کرو اور مجھے زیادہ جو حیرت ہوئی میں سمجھتا تھا کہ اس دور میں وہ حضرات مثلا مہرانہ مہدودی جو بارالک تحریک لے کر اٹھے ہیں اور ان کے پیش نظر شروع سے بھی حکومت الہیہ کا قیام تھا اور ان کے سامنے یہ تصور تھا اسے انہوں نے خوب واضح کیا ہے کہ ہمارا دین صرف نماز روزے کا دین نہیں ہے ہمارا دین صرف مسجد کا دین نہیں ہے ہمارا دین مکمل نظام حیات ہے مکمل نظام زندگی ہے یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے اس تیلہ چاہتا ہے یہ حقائق اس صدی میں جا کر اور یہ منکشف ہوئے لوگوں پر دوبارہ اور اس کی طرف ان تحریکوں نے توجہ دلائی ہے اور ان تحریکوں نے اس کے سلسلے میں اپنے اپنے رنگ میں اب کہیں آدمی غلط ہی کر جائے تو بات اور ہے لیکن یہ کہ اپنے اپنے رنگ میں کوشش یہ کی ہے لیکن مجھے حیرت جو ہوئی اس بات پر ہوئی کہ یہاں پر تکبیر کے لفظ کے حوالے سے ان کا ذہن بھی منتقل نہیں ہوا حالانکہ تصور ان کے ذہن میں وہ موجود تھا لیکن میرے نزدیک یہ نوٹ کر لیجئے یہ تین آیات اس اعتبار سے قرآن مجید کے اہم ترین آیات میں شمار کیے جانے کے قابل ہیں کہ ان میں حضور کا مشن اس کی آخری منزل کہاں تک جانا ہے اور نمبر دو شروع کہاں سے کرنا ہے یہ دونوں چیزیں معین ہو گئیں یہ اول و آخر معین ہو جائے آپ سوچ لیجئے کہ آپ کو ایک خط کھینچنا ہے ایک لکیر کھینچنی ہے اس کے یہ دو نقطیں معین ہو جائیں تو بڑا سا معلوم ہو جائے کہ یہاں سے اسے شروع ہونا ہے اور یہاں اس کو لے کر جانا ہے اب وہ سیدھا سوا سبیل یا سرات مستقیم یا سرات السبی یہ دو نقطوں کے معین آپ کھینچ لیں تو دونوں کی تعین ہو گئی کہ کارِ رسالت اور فریضہِ رسالت کا نقطہِ آغاز ہے انزار اور اس کا مقصود اس دنیا کے اندر اس جد و جہد کی آخری منزل تکبیرِ رب وہ تکبیر شروع کہاں سے ہوگی بندہِ مومن کے قلب میں اس کے احساسات میں اس کے شعور میں اللہ کی عظمت اور کبریائی کا نقص قلب یہ تکبیر ہے باطن میں اس کے بعد اس کا اظہار اعلان نعرہِ تکبیر بھی اس میں شامل ہے اللہ اکبر ڈنکے کی چوٹ برملا اس کا اعلان اگر وہ شعور کے ساتھ ہے اگر وہ اس فہم کے ساتھ ہے ورنہ تو جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے انگریز کی چھاؤنیوں میں بھی اظانے ہوتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن انگریز کو کوئی تشویش نہیں ہوتی تھی انہیں پتا تھا کہ موزد کو پتا ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں اگر اسے معلوم ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو وہ تو کلمہ بغاوت تھے بڑا تو انگریز تھا قانون اس کا بالاتر اختیار اس کا باقی سارا اس کے نیچے تھا اب مسلمان اس پوزیشن میں تھے کہ وہ اپنے پرسنل لاؤ کے اندر نماز روضہ کر لیں جو چاہیں کر لیں باقی وہ انگریز کا نظام فوجداری قانون دیوانی قانون فوجداری انگریز کا ہوگا تو اصل میں تو اکبر وہ تھا اللہ کہا تھا لیکن یہ کہ چونکہ اس معزن کو بھی پتا نہیں تھا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں اور یہ کوئی اعلان بغاوت ہے اس نے بھی پروانی کی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے لیکن اگر یہ کہ وہ اس شعور کے ساتھ ہیں اسی لئے تو اقبال کا وہ شعر جو ہے بڑے پیارے شعر ہیں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملہ کی ازاں اور مجاہد کی ازاں اور یہاں ملہ کو یوں سمجھئے کہ وہ روایت کی مذہب جس میں نماز روضہ اور یہی چیزیں رہ گئی ہیں صرف وہ بھی ازام دیتا ہے اور ایک وہ مجاہد جو باطل کو للکارتا ہے جان ہتے لی پر رکھ کر میدان میں آتا ہے وہ بھی ازام دیتا ہے اللہ اکبر تو ملہ کی ازاں اور مجاہد کی ازاں اور تو تکبیر رب در حقیقت کار رسالت یا فریضہ رسالت کی کا وہ حدف ہے وہ آخری منزل ہے اور ان تین آیات کو میں پھر ایک مرتبہ دھرا رہا ہوں میرے نزدیک سیرت النبی کے اعتبار سے بڑی اہمیت حاصل ہے بلکہ میں اگر اس وقت یہ کہوں کہ در حقیقت جو پوری سورہ صف ہے اس کی مبرکزی آیت ہے وہ اسی رب کا فکبر ہی کی تشریح ہے اور اسی کی توضیح پر مشتمل ہے اس اصول کے این مطابق کہ کتاب احکمت آیاتہو سم فصلت من لدن حکیم خبیر یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کی آیات پہلے محکم کی گئی پختہ کی گئی پھر ان کی تفصیل ہوئی ہے اس حسنی کی جانب سے جو علیم اور خبیر ہیں بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم